یہاں پر اید کے کپڑے میں پریس کرنے لگی ہوں اور بچوں کے ہیں ولی ببا اور سبحان کے جو ہیں وہ ہیں وائٹ کلر کے ایسے اور میرے ہزبن کے اور محمد آدم کے بلیک کلر کے ہیں ایسے اور یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم دکھایا تھے جب میں شوپنگ کے لئے گئی تھی تو اس طرح سے یہ ہے شلوار کمیز ہیں اور یہ جو بلیک ہے ان کے ساتھ بھی وائٹ شلوار ہے اور وائٹ کے ساتھ وائٹ ہی ہے سو دو کے وائٹ ہے والی بابا کے اور محمد آدم اور ڈیڈی کے جو ہیں وہ ہیں بلیک اور میرب کے شلوار کمیز بھی میں آپ کو دکھائیں گی اور یہ رہا میرا جور یہ ہے میرے یورے کچھ ایرا لیا ہے اس میں ہیلے کچھ ایرا کیافر ہو이었ر میں SHOKING PINK میں شکسیPINK اور یلو میں میں کچھ کنفیوزد ہوگی نی ہوا ہی تھی میرا بہم کچھ ایرا رہا رہا تھا میرے حلب نے کہا تو دارر لیلو اس کے شijoر ہے اور یہ کلر پہناہ بہت ہی پیانا ہے یہ کلر پہنا ہے اس کے ساتھ و عجえてیں یہ دیکھیں اس کا دورتا یہ تسمح پیارہ ہے اور گنزا دورتا ہے اور اس کے بورڈر پر ایسا کام ہے اور اس کی پلین شلوار ہے پلین ٹراؤزر ہے اور اس کا جو کمیز ہے اس کی کمیز اس طرح سے ہے یہ دیکھیں پوری اس کے پر امبرجری ہوئی ہے پرز لگن ہوئے ہیں اور اس کے پر بہت ہی نائس ورک ہوا ہوا ہے اور یہ ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے ہے یہ دیکھیں میرپ ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے میرپ کو اس کمیز ہے جیسے لانگ کمیز ہوتی ہے اور میرپ اور یہ دوپٹا ہے میرپ کا ساتھ ملٹی کلر میں میرپ اس لکنگ سو پریٹی چھن رہاں ابھی بس میرپ کے بالوں کا کوئی سٹائل کروں گی اور میرپ نے نیچے یہ گائز یہ لیر سینڈلز میں نے لی تھی انزی سے ایک تو میں نے یہ لی تھی ویسے نورملی پہننے کے لیے کیجول اور ایک میں نے جو اپنے ایڈ ڈرس کے ساتھ لی ہے وہ یہ ہے اور اس میں گولڈ کلر تھا اور یہ روز گولڈ کلر ہے ہی گائز میں نے اپنے کپلے ڈال لیا ہے اور آنکھوں میں لنس ابھی بس ڈال لیا ہے اور میرپ کے بالوں کا ایڈ ڈال دی آنکھوں میں اور یہ دیکھیں یہ ہے پھر لک میں نے دریس کی اور ابھی میں بس نیل پینڈ لگاؤں گی گائز پاؤں پہ میں نے شوکنگ پینڈ کلر کا نیل پینڈ لگا لیا ہے اور ابھی اپنے ہاتھوں پر میں لگاؤں گی ان دونوں میں سے کوئی میرپ بھی بیٹھے ہوئی ہیں میرپ کو میں بھی لگاؤں گی میں نے بہت سے لوگوں سے سنایا لوگ کہتے ہیں کہ پردیس میں عید کا بلکل بھی مزا نہیں آتا میں مانتی ہوں اس بات کو پردیس میں عید کا اس طرح سے مزا نہیں آتا جیسے کہ پاکستار میں عید منائی جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پیرنٹس یہاں پر ہیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کے بہن بھائی آپ کے پاس ہیں یہاں پر بھی جیسے کہ میرے امی ابو ادھر ہی ہے میرے بہن بھائی تو پھر ہم عید پر ان کے گھر چلے گئے تھے اور اید ڈینر ہم نے وہیں پر کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امی نے بہت مزے مزے کے کھارے میں آئے ہوئے تھے اور یہ ہے کیما چکن ڈرام سٹیکس چار تھا اور ساتھ میں میٹ پلاو تھا میٹھے میں بھی کافی کچھ تھا جیسے کہ میٹھے چاول کیر وغیرہ سب کچھ اور پھر بہت زیادہ مزے آیا تھا ہم سب اکٹھے ہوئے تھے میری سسٹرز بھی آئی ہوئی تھی آئی ہاں پھر ہی آئے ہوئے تھے اور اید کا مزہ بہت زیادہ آیا گائس کر سے تو میں نے بھال کھلے چھوڑے ہوئے تھے میں نے بھال اپنے سٹریٹ کیے تھے تھوڑے تھوڑے اور جب میں آئی تو میری سسٹر نے امی کی طرف جب میں آئی تو میری سسٹر نے کہا کہ میں تمہیں نہ ہی سٹائل کر دیتی ہوں تو میں نے بھی بولا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے کر دو تو پھر میری سسٹر نے مجھے یہ بھالا ہیر سٹائل کر دیا تھا اور یہ بھالا اس ڈریس کے ساتھ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بکرز ہر وقت جو ہے وہ ایک ہی لک آتی ہے اگر آپ ایک ہی ہیر سٹائل ہر وقت موسیلی میرے بار کھلے ہی ہوتے ہر وقت تو پھر یہ بھالا ہیر سٹائل کر کے بہت ہی ڈیفرنٹ لک آئی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا یہ بھالا ہیر سٹائل اور یہ ہے میری فل لک آئیز اور جولری میں نے گول کی ڈال لی تھی ہلکی ہلکی اور اس کے بعد پھر میں اپنی سسٹر کو بھائی تھی کہ تو اسی میری ویڈیو بنا لیں اور جب بھی آپ جہاں پر بھی بیٹھتے ہو ویڈیو بنانے کے لئے بچے نہیں بلکل بھی چھوڑتے حاصل کر جب آپ کسی کے گھر جاتے ہو ریڈی ہو کر تو بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں بچے بہت زیادہ شور کرتے ہیں بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیں والی بابا گھوم رہے تھے اور والی بابا ماشاءاللہ سے آج بہت ہی پیارے لگ رہے تھے ان کو وائٹ چھلوک میز ان کو بہت ہی پیارے لگے اور وائٹ کلر ایسا ہے نا کہ یہ ہر کسی پر سوٹ نہیں کرتا بہت کم کسی پر سوٹ کرتا ہے والی بابا کو ماشاءاللہ بہت پیارے لگا اور میں نے وائٹ کلر سبحان اور والی بابا کے لئے لیا تھا اور محمد آدم اور اپنے ہزبین کے لئے میں نے بلیک کلر لیا تھا اور گائز یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہمیں پھر سے بوک لگ گئی تھی بیکز کافی لیٹ ہو چکا تھا اور ہم ابھی امی کے گھری تھے اور پھر میں نے اور میری سسٹر نے ہم نے پھر سے اپنے لئے پلاو گرم کیا اور ساتھ ہم نے یہ چاٹ تھوئی سی لئے ساتھ ہم نے سیلڈ لیا اور ساتھ ہم نے اپنے لئے بنا لی تھی چائے اور چائے پینے کا بہت زیادہ مزا آتا ہے جب آپ اگھٹھے بیٹھ کے پیتے ہونا چائے اکیرے بلکل بھی مزا نہیں آتا جب آپ کپے شپے لگاتے ہو تو اس طرح سے کر کے ہماری ایت تو بہت اچھی گزری یہاں پر ہم گھر آگئے تھے اور میں والی بابا کو چینج کری تھی اور ان کو چینج کرنا بہت زیادہ مسئیبت ہے بیکز یہ بلکل بھی ہاتھ میں نہیں آتے جب ہم کہیں جاتے ہیں تو اتنا زیادہ گھر میں سب ہو جاتا ہے واپس آگے سب سمیٹنا پڑتا ہے آپ سب لوگوں کی اید بھی بہت اچھی گزری ہوگی ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کی اید کیسی گزری اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ اید مبارک اپنا بہت ساہیہ رکھئے گا میرے چینجل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اللہ حافظ